یہ رو گئی پر درست آیا ہے بلکل ٹھیک چل رہا ہے چاہے دھوکھلے یا کہرہ چھائے تاتمان کتنا ہی گر جائے یہاں کی سجدھج ہر ورش انوکھی ہوتی ہے A view of the marching columns reaching India gate from where they will proceed to the red fort ہیلینا اور استر میز میسائل ایک سو کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے یہ بیونڈ ویجول رینج میزائل ہے اچھا انڈیجینیسلی پروڈیوز پر تیکنالوجی بہار سے آئی ہے پر یہ جو استر ایر ہیلینا میزائل ہے یہ اس کی رینج آپ دیکھ رہے ہیں جو بولی سو کلومیٹر سو کلومیٹر کی رینج ہے بہت اچھی ہے بیونڈ ویجول رینج کی بات ہو رہی ہے اور ہم ترقی کر رہے ہیں میزائل کی ٹیکنالوجی میں ہندوستان نے کافی ترقی کری ہے اس بی آر ڈیو کی سکسس ٹوری یہ ہے اب ایم بیٹی آرجون ٹینک آپ نے پہلے پوچھا سب ایم بیٹی آرجون جو ہے اب ہمارا مین بیٹل ٹینک جس کو بولتے ہیں اور یہ کیونکہ انڈیجینیسلی پروڈیوزد ہے اس لیے اس کو ہماری سینہ میں آنا بہت آوشک ہے اور میرے خیال سے دو ریجمنٹس ابھی تک ایک اپ ہو گئی ہیں مطلب ایک سو بیس ٹینک آپ سمجھئے ہیں کیونکہ پینتالیس ٹینک ہوتے ہیں ایک ریجمنٹ میں لیکن پندرہ کا ایک ریزرب بھی رکھا جاتا ہے یہ ہو چکے ہیں آئندہ آگے سے جو ہے یہ بڑا ورسٹائل ٹینک ہے یہ کسی بھی لاکے میں جا سکتا ہے کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے اور گن جو ہے بہت اچھی ہے اور سارے سسٹرم بہت اچھی ہے مانو رہیت پرنالی ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں نگرانے رکھنے خوفیہ جانکاری میں کافی مددگاہ ثابت ہوتا ہے جو مانو رہیت پرنالیاں کئی ہیں ایک مانو رہیت ایک راپ بھی ہوتا ہے مانو رہیت پرنالی گراؤن پہ بھی ہوتی ہے تو یہ پرنالی کا ڈیولپمنٹ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے جو یو اے وی جو ایک راپ بنا رہے ہیں وہ اپنے الگ چیز ہے وہ ایفلائی کرتی ہے مانو رہیت پر جو گراؤن میں بھی مانو رہیت پرنالی ہے وہ ڈیٹیکشن کے لیے میں روبو آپرینٹڈ پرنالی ہیں یہ اپنے آپ میں بھی سیمی آٹانومس جس آٹانومی ملی ہوئی ہے جن کو گراؤن کے اوپر یہ پرنالی بھی ہماری جو ڈی آ ڈیو کی اس ایریا میں جو بڑت ہے وہ اس کو درشاتی ہے بیہار ریجمنٹل سنٹر اور سبترہ راجبودانہ رائیفلز اس کی کمان سمحلی ہے بیہار ریجمنٹل سنٹر کے ایک سوڈا ویسٹر ہونے کے بعد بھی جذبے میں کوئی کمی نہیں آپ تو میں تو کہتا ہی ہوں کہ تب ہی تو کہتے ہیں کہ جب ایک سوڈسمن کو دیکھتے ہیں تو یہ راندھری سنگ دنکر کی پویم یاد آتی ہے رے روک یودشٹر کونہ یہاں جانے دے اس کو سورگ دیر پر فرا ہمیں گانڈی و گندہ لوٹا دے ارجن بھیم ویر تو ارجن بھیم کو ریٹار نہیں دینا چاہیے ان کو صدا کام بھی دینا چاہیے لیکن ہم بھی ایک سروسمن ہے ایک سروسمن جی آپ جب جنرل تھپلیان کو یہ بلایا ہوئے ہیں بخشیز آپ کو بہت ہمارے سارے ایک سروسمن ہے اور پارا ہماری سوچھ ایک سروسمن ہے یہ سارے پر خدک جنرلت کے قرقات پاکستان ان دے ویسٹن بورڈر اس کی یہ دیکھ بال کرتی ہے اسی طرح سے نوات میں جو ہے وہ پاکستان چینہ کے اگنسٹ ہے آئی ٹی بی پی ایسٹ میں جو ہے وہ اسام رائفلز اگنسٹ میان مارک اس کے اگنسٹی ہے اور بنگلدیش کے اگنسٹ پھر جو ہے بی ایس ایف اس کانسپ پر کام کر رہی ہیں فوسیج جو جب لڑائی ہوتی ہے تو پہرے بی ایس ایف اور پیرا میلٹری ہوتی ہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے پھر آمی جب ٹیک اوور کرتی ہے پھر معاملہ ڈیفرنڈ ہو جاتا ہے پہ پیس ٹائم میں پوری جو رکشہ ہوتی ہے یہ ان پہ آدھارت رہتی ہے یہ رکشہ کرتے ہیں سی آر پی ایف آئی ٹی بی پی بی ایس ایف یہ کرتے ہیں ایس ایس بی بھی ہمارے نیپال بورڈر پہ بھٹا ہو بھی ہے سو اس طرح سے ہماری پیرا میلٹری فورسز جو ہے راؤنڈ اکلاک کام کر رہی ہیں اور ورلڈ کا ہائیس ٹینڈرڈ مانا جاتا ہے ہماری بی ایس ایف کا اوٹ دستہ ہے ہمارے سامنے یہ آپ دیکھئے اس کی ورسٹائرٹی دیکھئے یہ اوٹ کا دستہ کام ہی نہیں ملٹری گردہ اوٹ کا بینڈ بھی ہے ان کے پاس بینڈ اکیمل ماؤنٹڈ بینڈ جس کو دنیا میں سب دیکھنے آتے ہیں لیکن آتنگوادیوں کے دھر پکڑ میں بھی کافی کام آتا ہے اوٹ ایک جو سمگلر پکڑا جاتا ہے آپ اسے پوچھئے وہ کہتا ہے میں سب سے بچ سکتا ہوں اوٹ سے نہیں بچ سکتا کیونکہ اوٹ کی جو چال ہوتی ہے ایک تو ملکل سائلنٹ ہوتا ہے میلوں چلا جاتا ہے اگر سمگلر اس کے بعد جیپ نہیں ہوگی وہ بچ نہیں سکتا یہ اوٹ انٹو اور اس کی رینج بہت ہوتی اوٹ کی کھائے پیئے بینہ بہت تائم تک رہ سکتا ہے ریگستان اور کشتے علاقے میں کبھی ریگستان میں دیکھیں اوٹ کو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اوٹ کی اہمیت کیا ہے پہلے آٹلری میں بھی ایک مول مانٹڈ آٹلری بھی ہوتی تھی پہلے پہلے ابھی تو ختم ہوگی اور ہم نے دیکھی ہوئی ہے وہ آٹلری نہیں ایک انفینٹری بڑے راتپوت ریجمنٹ بھی بٹیلئر بھی تھی اب یہ آپ بتا رہے تھے بی ایس ایف کا اوٹ سوار بینڈ بھی ہے جو ہمارے ساتھ سپینڈ تھے اور بہت فیمس ہے بہت فیمس بینڈ اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے سارے انسٹرمنٹس اس کے اوپر ہیں باقی بینڈ سے الگ ہے یہ بلکل الگ ہے اور اسی لیے یہ ایکیلی ٹوریزم اٹریکشن ہے یہ تو ٹوریسٹ اٹریکشن ہے یہ اس کو دیکھنے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں دنیا کا اکلوتا اوٹ سوار بینڈ ہے لوگ بلیب نہیں کرتے کہ ہندوستان میں ایک بینڈ اوٹ کی اوپر بھی جا سکتا ہے اسام رائیفلز بروتر کی سیما کے پرہری ہیں اسام رائیفلز کا جو موٹو ہے وہ ہے سینٹینیلز آف در نوٹ ایسٹ مطلب نوٹ ایسٹ کے پرہری ہیں وہاں پہ پوری یہ ڈیپلائیڈ ہے اس کی میرے خیال ساٹھ بٹیلن ہے لیکن اور جگہ بھی یہ کام آ سکتی ہیں جیسے جب جینکے میں انسرجنسی بہت بڑھ گئی تھی ارلی نائنٹیز میں آپ کو یاد ہوگا تو کچھ اسام رائیفلز بٹیلن بھی ادھر بھیجی گئی اور انہوں نے بہت اچھا کام گیا بہت اوارڈز ملے ان کو ایک بہت ہائیلی دسپرنٹ اور بہت ایفیشنٹ فورس ہے تیس اسام رائیفلز کے کیپٹن ایس بالا سبرا مرنیان کے ڈیتریتل میں اسام رائیفلز کے سینیکوں کا دستہ پوروطر کے پہری نام سے بکشات اسام رائیفلز کے جوانوں نے اتر پورو کی سیماوں کی رکشہ کرنے آنترک سرکشہ بنائے رکھنے تتھا دیش کے دور تراز کے علاقوں میں ناغریک کلیان کاریکرم چلا کر مہت اپون بھومی کا نبھائی ہے انہوں نے جب مورنگ کشویر میں بھی بکربادی گتیویدھوں کا دمند کرنے میں اپنی ریجمنٹ کا نام روشن کیا ہے اسام رائیفلز کی تصویریں ابھی تک نظر آ رہیتی اب واپس ہم واپس اپنے تصویروں پر لاؤتا ہے من بہادر چیتری is leading this man کوسٹ گارڈ کوسٹ گارڈ ابھی نہیں آیا کوسٹ گارڈ جو آئے گا کوسٹ گارڈ جو چیز ہے وہ آسم رائیفلز کا بینڈ جا رہا ہے یہ آسم رائیفلز کا بینڈ ہے آپ کوسٹ گارڈ کی بات کر رہے تھے ہم یہاں پہ آپ سے یہ پوچھتے جائیں گے کہ پروتر کی سیماوں پر آسم رائیفلز کی کافی اہمیت ہم سالوں سے دیکھتے آئے ہیں ان کا آزادی کی لڑائیوں میں بھی کافی یوگدار رہا ہے ملکل جو آسم رائیفلز ہے یہ جب الہاں پہ آسام میں جب لڑائی چل رہی تھی تو ہمارے بہت سے سینک کوسٹ گارڈ ہمارے سکرین پہ ہیں 1977 میں بنا تھا تٹیس سرکشہ کی ذمہ داری ہے ہمارے جو تٹ ہے ہمارا اتنا تینوں سائیڈ میں سی ہے ہندوستان کے بہت بڑی زمین آری اور EEZ اور ایکنومک زون جو ہمارا اتنا فیلا ہوا ہے اتنی فشنگ انڈسٹری ہے اور اتنی ادھر منرلز ہے آئل ہے اس سب کی رکشہ کے لیے یہ کوسٹ گارڈ کا کام آتا ہے پھر جو سمگلنگ آپریشنز ہوتے ہیں ہمارے ایریا کے اندر اس میں آتا ہے پائرسی میں بھی پائرسی میں بھی کوسٹ گارڈ کی بھومی کا حالانکہ نیوی کا کام ہے پھر کوسٹ گارڈ بھی بھومی کا عدا کر رہی ہے تو کوسٹ گارڈ میں اب آدھر ایک ویپنز ہی نہیں آگئے ایک کرافٹ بھی ہیں اور ہیلیکاپٹرز بھی ہیں سی آر پی اف انیس سو انچالیس میں بنا دنیا کا سب سب آر سینک بل پھر اسی بل کو پرابت ہے سی آر پی اف یہ بھی یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں فٹ ہو جاتے ہیں چاہے آپ ان کو اینٹی کاؤنٹرز ایسی آپریشنز میں بھیج دیجئے ان کو بارڈر گارڈنگ ڈیوٹیز میں لگا دیجئے کئی جگہیں ان کو اور بھی جیسے ناکسل کے خلاف ان کو کنیوز کر رہے ہیں لاؤن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کو ورسیٹائل فورس جمہو کشمیر میں بھی ہاتھ انکوادیوں سے لوہا لے آئے ہیں بہت لیتے ہیں ابھی بھی ہے ان کو کراؤن ریزور پولیس فورس کر کے انگریز نے بنایا تھا اس کو اس سمائے یہی سوچ کے جو جنرل صاحب بول رہے ہیں کہ ہر جگہ ان کی ان کی ڈیپلائیمنٹ جو ہوتی تھی بڑی ورسیٹائل تھی اور ابھی بھی ہے بہت ورسیٹائل ہے اور دنیا کی ون آ دس بیگس پیرابیلیٹی فورس ہے یہ اتنی تعداد میں رہی ہے آپ ان کو ہر جگہ دیکھیں گے اور کبھی کئی کار تو اتنے کٹھن کارکرم کرتے ہیں کٹھن ستھی میں کرتے ہیں کہ ایکچلی آپ کو دیا آ جائے گی اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار فٹ پہ تینات ہیں چین کی سیما پہ بلکل آئی ٹی بی پی تھپیال سان جب میں لذاک میں ڈیویجن کمانڈ کر رہا تھا تو میر انڈر بھی آئی ٹی بی پی تھی اور یہ پیشلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ چینیز وہاں دپسانگ پلینز میں آگئے ہیں وہ انٹویشن ہو گیا تھا اس علاقے میں بھی پوری آئی ٹی بی پی فوج نہیں ہے وہاں پر آئی ٹی بی پی ہے تو پورے اس علاقے کی دیکھوال کرتے ہیں چومر کا آپ نے نام سنا ہوگا وہاں ہی چینیز آگئے تھے اس علاقے میں بھی تو یہ بڑے ہمت کے ساتھ ہٹیں ہی وہاں سے ٹکے رہے ہیں وہاں پر فروری مہینے سے مہیلائیں بھی شامل ہوں گی اس میں مہیلائیں تو پہلے سے ہی ہیں آئی ٹی بی پی میں اچھا ہاں جی سی آر پی میں بھی مہیلائیں ان کی بیٹیلی میں مہیلہ بیٹیلی میں آئے پی ہوتے ہیں ان کو ریپی ایکشن فورس میں مہیلائیں ہیں سی آئی ایس ایف خاصل کے ہم لوگ ہوای اڈوں پر جب بھی سی آئی ایس ایف کی ہاتھ میں ہے یہ جتنی انڈسٹریل ایریاز انڈیا کی ہیں کمرشل انڈسٹریل ایریاز میٹرو میٹرو میں بھی ہیں ائرپورٹس میں بھی ہیں خاص ٹریننگ ہے ان کی اور ان کی ڈینڈاکٹرینیشن کی گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنا کارکرم اس طریقے سے کریے کہ کو لیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو اور آپ اپنا کام بڑی مستعدی سے کر سکیں تو یہ خاصیت سی آئی ایس ایف کی ٹریننگ میں ہے سچشتر سیما بال براس بیند ان کمانڈ انسپیکٹر گنیش دت پانڈے اور میلیڈی جوش بھرا ہے سینے میں میں ہتھیلیوں پڑی جوش بھائٹسیوں اور جالی نوٹوں پر لگام لگانے میں ان کا جو مین ڈیپلائیمنٹ ہے وہ انڈیا نیپال بارڈر کے اوپر ہے تاکی کیونکہ اس علاقے سے آپ نے بھی سنا ہوگا تاکی پاکستانیز جو ہیں وہ ٹریننگ کو پہلے نیپال بھیجتے ہیں پھر وہاں سے انڈیا میں بھیجتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لئے یہ جو ایس ایس بی ایم وہاں تینات آئی یہ ان کی بڑی ٹریننگ خاص کسی لیے ہوتی ہے اور یہ لوکلز میں مکس ہو جاتے ہیں اور لوکلز کے ساتھ میں رہ کر کام کرتے ہیں پہلے سی ویز میں ہوتے تھے مطلب یونی فارم میں نہیں ہوتے تھے پھر بعد میں یونی فارم میں آنے لگے ان کی کافی حصہ اور اب یہ ان کا کارکرم یہ ہے بھٹان اور نیپال بورڈر میں تو یہ خاص طرح جالی نوٹ پکڑنا اور سمگلنگ کا کام کرنا ہے یہ خاص طرح لینگویجز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں سوشل کھابٹس سوشل کسٹمز وغیرہ کا دھیان رکھتے ہوئے وہ اپنے کارکرم میں اس طرح سے کام کرتے ہیں کوئی انفرمیشن پوری حاصل ہوتی ہے ریلوے پروٹیکشن فورس ہندوستان کی ریل اتنی جادہ ہے آپ دنیا کی شاید سیکنڈ لارجس ریلوے سروس ہے ہماری اتنی لائنیں ہیں اور کتک کمرشیر اکیوڈیز کی اگر آپ رکھشا نہ کریں تو آپ سوچئے کہ کیا حالت ہوگی کوئلہ چوری ہو جاتا آئل چوری ہو سکتا ہے کتنی چیزیں ہوتی ہیں ٹیرریسٹ آپریشنز ہیں لائنیں اڑا دی جاتی ہیں تو سیکیورٹی کے انگل سے خاص کر اس کی تو ریلوے پروٹیکشن فورس میرے حساب سے اور بڑی ہونی چاہتا ہے ٹھیک کریں مکشید آپ اس کی جو اور موڈنیزیشن ہونا چاہیے اس کا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا ان کے جو بہت زیادہ اس پر فوکس نہیں ہے اس پر فوکس نہیں ہے نہ ان کے ہتھیار وہی تری اور تری رائیفل جو پرانے زمانے کی وہ ہی چل رہی ہے دس نیڈز تو بی موڈنیز اتیاز انہیں کھا تیاروں کے بھی ضرورت ہے اور زیادہ دھیان لیا ہے دلی پولیس دلی پولیس دلی پولیس کی خوبی یہ ہے کہ ان کو کئی باری بیس مارچنگ کنٹینجنٹ کا وارڈ ملا ہے لہنہ انہوں نے آرمی کے جو کنٹینجنٹس ہیں ان کو بیٹ کر دیا مارچنگ اطلاع اچھا ہے ان کا مارچنگ جو پولیس چھے پیٹ نہیں پر ان کی جو ہاتھ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ اتنے اونچے کرتے ہیں حالانکہ آرمی میں بتا رہا ہوں آرمی اس سسٹم کو نہیں فالو کرتی ان کا ہاتھ کبھی کندے سے لیول سے اوپر نہیں جاتا ان کا کافی اوپر جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں یہ کندہ چاہتے ہیں تو آپ بتا رہا ہے کہ مارچنگ انہوں نے سینہ تک کے مارچنگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پیچھے چھوڑ دیا اوارڈ ان کو ملے ہیں کئی نہیں میں میں جنرل صاحب اس بات سہمت نہیں وہ سینہ کی کیٹیکری الگ ہوتی ہے پولیس کی کیٹیکری جب اوارڈ ملتا ہے بیس مارچنگ کنٹنجنٹ وہ سب کو ملا کے سینہ بھی ہے بی ایس ایس ایر پی سارے ہیں اس کے اندر اس میں ان کو ملا ہے مطلب یہ طرفداری کر رہے ہیں چلے ہوا ان سی سی کی اگر ہم بات کریں تو انیس سو اٹالیس میں بنائے دنیا کا سب سے یہ بڑا یہ دائریکٹر جنرل ہے چونکہ ان سی سی اچھا جی تو بہت سب سے بڑا یہ یوث ارگنیزیشن